سے پہلے بڑی اور اہم خبر کو لے کر بات کریں گے آپ کو بتا دیں خورامہ لولاب میں جہاں چند روز قبل ایک آٹھ سالہ بچی کا قتل کیا گیا تھا وہیں اس معاملے کو لے کر اب پولیس نے بڑا انکشاف کیا ہے پولیس نے اس حوالے سے تحقات شروع کی تھی اور آج ایس پی کپارہ یوگل منحاس نے تفصیلات فرام کرتی کہا کہ بچی کا قتل ان کے والد نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ پوچھتاش کے دوران بچی کے والد نے اعتراف کیا کہ انہوں نے بچی کا قتل کیا ہے یاد رہی کہ لولاب کپارہ میں پولیس نے سنوار کو چھتی سالہ شخص کو اپنی نابالنگ بیٹی کے قتل کے سلسلے میں کپارہ کے زب خورامہ علاقے میں حراست میں لیا تھا جس لڑکی کی گلہ کٹی لاش بودھ کو ایک قریبی شیڈ سے ملی تھی اس کے بعد اس کے والد کو پولیس نے حراست میں لیا تھا گلہ کٹی لاش ملنے کے بعد اسے ہستا لے جائے گئے جان ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا تھا پولیس نے اس سلسلے میں مقتول کے والد کو گریفتار کر لیا ہے اور پولیس نے آج بڑا انکشاب کیا اور کہا کہ اس معاملے میں ملاوث انہی کا باپ ہے جس نے یہ قتل کیا ہے اور پولیس نے کہا کہ فیلال اس حوالے سے مزید تفصیل جاری ہے اس پی کوپارہ یوگ المناس اس حوالے سے کیا خوش کہہ رہے ہیں پہلے وہ سنتے ہیں اس کے بعد گراؤنڈ زیرو سے ہمارے انمائنڈ بھی جڑیں گے اور آوٹپوٹ ہے تو سنب ایجاز بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے پہلے اس پی کوپارہ کو سنتے ہیں پوست مارٹم کروایا گیا تو ایک ڈسکشنز ڈاکٹر کے ساتھ جو ہوئی اور پلیمدری جو پوست مارٹم ریپورٹ ان کے حساب سے یہ پتا چلنے لگا کہ بچی کا گلہ بھی گھونٹا گیا ہے کیونکہ اس کے کچھ آرگنز پہ جو بلڈ وہ زیادہ تھا اور جس سے جو ڈاکٹر کا اپنا بتانے کا طریقہ ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی ایس ایس کیا کہ شاید بچی کا جو گلہ پہلے گھونٹا گیا ہے اور پھر اس کے جو گردن پہ ہے وہ چھوری چلائی گئی ہے یا کوئی تیز نوک کی جو بھی چیز جس سے گلہ کٹا گیا ہے برحال اسی کے چلتے جو وجوات تھی جیسے لگتا تھا کہ جہاں ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں جو سرونڈنگز تھی ان سارے جو موقع کو دیکھ کے شکت جو ہے وہ زیادہ آس پاس کے لوگوں پہ ہی جانے لگا اور جو جو برحال تبتی شروع کی گئی اس میں ڈی ایس پی جو لولاب ہیں سرپراز بشیر وہاں کے چوکی افیسر حاضر شکیل اور ایس ای چو ملک نصیر اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ایس پی اور میں بھی سپارٹ پہ گئے اور تھوڑا انٹروگیشن میں بھی جائننگ ہوئی اور کچھ سسپیکٹ جو ہم نے اس پہ زیروئنگ کی تو ان میں فیملی ہی سسپیکٹ آنے لگی چونکہ جب فیملی کو کراسٹ چیک کیا گیا کہ وہ کس سیکوینس میں لڑکی جو ہے وہ روپوش ہوئی تھی اور کس سیکوینس میں ملی تو اس میں زیروئنگ جو ہوئی وہ فیملی پہ ہی ہوئی برحال جب فیملی میں بھی سپریٹ انویسٹیگیشن چلنے لگی انکوئری چلنے لگی تو لڑکی کا باپ جس کا نام محمد اقبال کھٹانا ہے وہ ہمارا پرائم سسپیکٹ لے کے اس میں تبتیش میں آنے لگا اور جب اس کو اچھے طریقے سے جب پراسٹ کوششننگ اور باقی تبتیش کے جتنے بھی مواد ہمارے پاس تھے ان سے جب کنفینٹ کیا گیا تو اس نے کنفیس کیا کہ اس چھوٹی بچی جو کی محمد اقبال کی ہی بچی ہے اس کا جو مرڈر ہے وہ اس نے خود کیا ہے باپ نے کیا ہے اور اس کو ہم نے حراست میں بھی فارملی ارسٹ کیا اور یہ کہانی نکل کے آئی کی چونکہ چلے کپر آپ کو لے چلیں گے جہاں گراؤنڈ زیرو سے ہمارے نمائند شمیم ہمارے ساتھ ہے لگاتار اس نے اس سٹوری کو کور کیا ہے شمیم آپ سے جانا چاہیں گے کہ یہ جو بڑا انکشاف پولیس نے کیا کہ باپ ہی اس کا قاتل نکلا اور مزید کیا کچھ پولیس نے اس حوالے سے بتایا جی ضرور میں آپ کو بتا دوں کہ دلہ کپارہ میں دلہ کپارہ کے لولاب علاقے میں جو انتیس تاریخ کو جو ہے ایک بچی کا قتل کیا گیا تھا تو آج جو ہے پولیس نے اس بات کا کلاسہ کیا ایک پرسپ کورانفرز دی ایک سٹوری کوپارہ نے تو ان کا یہ ساتھ اور ماننا ہے کہ باپ نے ہی جو ہے اپنی کمسن بچی کا قتل کیا ہے اس کی وجہ کیا رہی ہے حالانکہ اس کی وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یعنی کی اس بچی کے ماں باپ کے درمیان تقریبا ایک سال سے جو ہے آپسی تناو جو ہے وہ جاری تھا اس دن بھی جو ہے صبح کے وقت لڑائی ہوئی تھی اور شام کے وقت بھی لڑائی ہوئی تھی قریب چار بجے اور چار بجے جب اقبال اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ بچی اس کے پیچھے پیچھے جو ہے نکلتی ہے تو اقبال جو ہی اپنے گاری میں چڑھتا ہے تو اس میں جو ہے بچی نے کچھ پیسے مانگے تھے تو اقبال کا یہ اس تائم بھی یہ بات سامنے آئے تو اقبال نے اس کو درسل پر دیئے تھے لیکن حالانکہ اس بچی نے اس کو بنا کیا ہے لیکن یہ بچی جو ہے بلکل اس گاری میں چڑھ گئی ہے تو اقبال نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا تو تقریباً دو تین کلومیٹر راؤن میں جو ہے اس نے آپ کی گاری چلائی تھی کیونکہ یہ پیشے سے ایک ریور ہے تو اس نے وہ سومو چلائی تھی تو اس میں جو ہے اس نے ایسا بھی کچھ بہانہ دولا تھا آپ نے لیا کہ اگر وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ بچی جو ہے وہ ساتھ میں ہے تو اس کا کیا بنے گا تو فائلری اس کو جو ہے دماغ نے کام کرنا جو ہے بند کر دیا ہے اور اس نے اپنی بچی کا گلہ گوتا گاڑی میں ہی گلہ گوتا گور دیا ہے اور اس کو جو ہے ختم کیا ہے اپنی گاڑی میں تو اس کے بعد جو ہے یہ وہاں سے واپس آیا اور جو کیونکہ افتیاری کا ٹائم تھا ماہی مبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو افتیاری کے ٹائم پر سب لوگ جو ہے یا تو گھر میں ہوتے ہیں یا مسجد میں ہوتے ہیں تو باہر کوئی نہیں تھا تو اس نے جو ہے چپکے سے اس بچی کو جو ہے پاس میں ہی ایک شڑ میں رکھا ہے اور کچھ چاکو وغیرہ گھر سے جو ہے پہلے سے ہی لیا آیا تھا کیونکہ اس کو اپنے شاید اپنے آپ کو ختم کرنا تھا جس طرح سے پلیس نے پریس کانفرس کے ذریعے بتایا ہے تو اس کے اس چاکو سے جو ہے اس کا گلہ گوٹا گلہ کاتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے جب کسی زندہ انسان کو یا کسی جانور کو جب گلہ کاتا ہے تو اس وقت جو ہے کافی کھون بہتا ہے لیکن اس بچی کو تھوڑا سا کھون نکلا تھا اس ٹائم یعنی کہ یہ ظاہر سے بات ہے اس کی دیت جو ہے وہ پہلے سے ہی ہوئی تھی تو وہی اگر ہم بات کریں گے تو پھر انہوں نے جو ہے کچھ ڈراما وغیرہ کیا تو فائنلی جو ہے پلیس کو آرلی شک تھا ان پر کیونکہ جس طرح سے پوچھتا پلیس نے کیا حالانکہ یہاں پر جو ہے پلیس کی جو ہے وہ داد دینی پڑے گی کیونکہ دو دن میں ہی تین دن میں ہی جو ہے قاتل کو بے نکاب کیا گیا ہے حالانکہ وہ بھی وہ قاتل جو باپ ہے شمیم اس حوالے سے جو عام لوگ ہیں یا جو سماجی لوگ ہیں ان کے جانب سے کوئی ردی عمل سامنے آیا ہے اس انکشاف کے بعد جی بالکل اس وقت جو ہے لوگوں میں گم و گصہ ہے کیونکہ اب یہ تو سوچنے والی بات ہے یہ تو دیکھنے والی بات ہے کیونکہ اب بچے کو جو ہے اپنے باپ پہ اب بروسہ اٹھنے لگا ہے کیونکہ جس طرح سے اس نے بے دردی سے بے رہمی سے اس بچی کا قتل کیا ہے حالانکہ معصوم بچی نے کیا بگاڑ رہا تھا حالانکہ یہ بچی اس لیے اس کے پیچھے پیچھے نکلی تھی کہ اس نے جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جب اس نے جگرا کیا اس نے یہ دمکی دی تھی اس کو کہ میں خودکشی کروں گا تو بیٹی نے جو ہے اپنے باپ کے پیچھے پیچھے اس لیے نکلی تاکہ میرا باپ خودکشی نہ کرے تو اب آپ خودی اندازہ لگاؤ کہ بچے کے اندر کتنی شبکتی اور باپ درندے نے کونسا کام کیا تو یہ تو ظاہر سی بات ہے لوگ میں اس وقت جو ہے گم و گصہ ہے لوگ چاہتے ہیں اس کو جلد سے جلد فاسی ہونی چاہے اور بیچ چہرائے پہ اس کو فاسی ہونی چاہے کیونکہ جس طرح سے اس نے بے دردی سے یہ قتل کیا ہے حالانکہ ہم نے جو ہے ایسیس پی کوپارہ سے ایک سوال بھی کیا تھا کیا یہ منشیات میں تو ملوث نہیں ہے اس نے جساہب ظاہر بات کی وہاں سے بتایا کی اس کے جو ہے ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے ہیں لیکن اس میں سامنے نہیں آیا ہے یعنی کہ کئی نہ کئی جو ہے باہوش انسان ہے یہ تو باہوش انسان نے کس طرح اپنی بچی کا قتل کیا ہے یہ تو سوچنے والی بات ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ سوچنے لگے ہیں اب والد پہ کس طرح وہ بروسہ کریں چلے بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے آوٹپوٹ ہیڈ سنم اجاز بھی اس وقت ہمارے فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہے سنم آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے پیشی کے وجہ کیا ہے کیوں باپ نے اپنی بیٹی کا قتل کیا کیا اس کے پیشی وجہ ہے اور کتنا سنگینی معاملہ ہے محبت باپ اور بیٹی کا رشتہ بیٹی کا اور باپ کا رشتہ دونوں محبت ایک محبت یہ بھی ہے اس کا نگیٹیو پہلو بھی ہے پوزٹیو یہ ہے کہ بیٹی اپنی جان لیتی ہے باپ کے ساتھ کہ تو مر جل اور باپ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر میں خوش پیشی کروں گا میں مروں گا میری بیٹی کا کیا ہوگا یہ ٹھوکنے کھائے گی تو اس سے پہرے میں جب مروں اس سے پہرے اس کو بات ہوئی جو حالات گر کے ہیں آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں ابھی جو خبریں نکل کے آرے ہیں جس طرح اپنی بیٹی کا مویڈر کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو اپنے زندگی سے اپنے حالات سے اپنے گھر سے پریشان تھا اور جب خودکشی کے لیے نکلتا ہے گھر سے بیوی سے جگڑا لگاتا تو یہ اس کے بعد آدمی کہاں سے کہاں پہنچا ہے تو ایمپورنٹ اس میں ہے ایک تو گھرے لو جو حالات ہیں ان پر نظر رکھنے جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں صاحب ظاہر ہے قانون اپنے کاروائی کرے گا اب اس کو سزا ملے گی اس باپ کو سزا ملے گی مجیز جائے گا اس نے عمر قیبتی سزا ہوگی لیکن سب سے اپورڈنٹ بودھا یہ ہے کہ رشتوں کا خون ہوتے ہوئے اب دنیا کہاں پہنچ چکی ہے کہ رشتوں کا خون ہوتا ہے اور اس سارے میں دیکھیں عام لوگوں سے لے کے جتنے بھی ہیں اس کو دونوں طرف سے دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ ظالم ہے جان لے رہے ہیں قاتل ہے دوسری طرف سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ محبت بھی کہنے کا ان پیچ میں آ جاتی ہے تو ان سبھی پہلوں کا گرم دیکھیں ہمارے معاشرے کا یہ تعلق پہلوں ہے نگیٹوی ایسپیکٹ ہے ہمارے سوسائیٹی کا اور اس میں آج کی ریٹ میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کپورا کی لولاب کے ورنوں کے گاؤں سے جس ورنوں کے علاقے سے جو ہے موجود سب سے جو ہے جمع کشمیر کے عظیم عظیمی شخص پولانا انورشائی کشمیر رامت اللہ کا جانب ہوا ہے اس کا علاقہ یہ ہے وہاں سے اس طرح کا اور پھر دوسری بات یہ ہے یہ جو اس میں یہ بھی ہے کہ حالات انسان کا جو دماغی بیتوازنوں وہ کھتنا دگار دیتے ہیں وہ بھی اس سے سمجھنے باری ضرورت ہے ضرور چلے بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے گراؤنڈ زیرو سے سائل شمیر ہمارے ساتھ تھے اور آوٹپوٹ ہیڈ سنم اجاز بھی ہمارے ساتھ تھے تو ان کا کہنا تھا کہ انسانیت کو شرمسار کرنے کا یہ واقعہ ہے جہاں پہ آج پولیس تحقات کے بعد یہ پتا چلا کہ اپنے باپ باپ نے ہی بیٹی کا قتل کیا تھا اس کے بعد اب پورے علاقے میں ماتم کا ماحول ہے گم کا ماحول ہے اور لوگ کا یہی مطالبہ ہے کہ قاتل کو کڑی سے کڑی سخت سزا دی